فرنڈس آج کل دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن جل جا رہی ہے فرنڈس اس ویڈیو میں اس سن ٹین کو ختم کرنے کے لیے ایک آسان سا فارمولا بتاؤں گے تو فرنڈس پلیز ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اور فٹنس ریلیٹر ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ہلو ایفری ویڈیوز میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل پر سواگت ہے جہاں باتیں ہوتی ہیں ہیلتھ اور فٹنس کی فرنڈس آج کل دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے اگر تھوڑے دیر کے لیے بھی ہم ٹی شرٹ یا ایسا ہی کوئی کپڑا پہن کے نکل جاتے ہیں تو ہماری اسکن جل جاتی ہے ہمارا فیس جل جاتا ہے فرنڈس کافی لوگوں نے کمنٹ کر کے پوچھا کہ سن ٹین کو ختم کرنے کا کوئی کارگر اور آسان فارمولا بتاؤں فرنڈس بہت ہی آسان فارمولا بتا رہا ہوں تین چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی فرنڈس پہلی چیز ایلو ویرا جل دوسری چیز پسی ہوئی حلدی اور تیسری چیز نیبو فرنڈس آپ کو کرنا یہ ہے کہ تین چمچ آپ کو چاہیے ایلو ویرا جل اس کے ساتھ آپ کو ایک چمچ پیسی ہوئی حلدی اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ دو پیس نیبو کا لینا ہے اور ایلو ویرا جل تین چمچ ایلو ویرا جل ایک چمچ پیسی ہوئی حلدی میں ایک نیبو کا رس پورا نچھوڑ کے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے جو مکسچر تیار ہوا اسے اپنے جلے ہوئے اسکن پر یعنی جہاں پہ سن ٹین کا اثر ہے وہاں پہ آپ اسے اچھے سے مساج کریں اور پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پانچ منٹ کے بعد فرنٹس کرنا یہ ہے جو دوسرا نیبو آپ کے پاس بچا ہے اسے کٹ کریں اس کے رس کو نچھوڑنا نہیں ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جہاں ابھی آپ نے پہلے تیار مکسچر لگایا ہے اس کٹے ہوئے نیبو کے ہاف پیس کو لیجئے اور وہاں پہ رکھ کے اچھے سے مساج کیجئے اس طریقے سے کہ ہلکا ہلکا اس نیبو کے اس کٹے ہوئے حصے سے نیبو کا رس وہاں پہ لگے اور اچھے سے مساج ہو تھوڑے دیر مساج کیجئے مساج کرنے کے بعد واش کر لیجئے پہلی بار سے ہی فائدہ ہوگا اسکن کلیر ہو جائے گی اور کچھ جو بھی انفیکشن آپ کو اسکن پہ ہے وہ بھی ختم ہوگا فرنٹس استعمال کیجئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اس امید کے ساتھ آپ سے ودا لیتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہوں میں میری ویڈیوز آپ کے لیے آپ کے فرنٹس کے لیے سوسائٹی کے لیے تھوڑے سے بھی فائدہ مند ہے تو پلیز لائٹ شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس اللہٹ